عمران خان پر اب کوئی دباؤ نہیں چار دن پہلے جیل میں عمران خان کی کس اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی رشاد بٹی نے بڑی خبر دے دی عمران خان صاحب آج کل سپیشلی جو پچھلے چار دنوں میں کوئی ان پر دباؤ نظر آ رہا ہے کبھی وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں عدالت میں ظاہر ہے بہت اللہ ہر بندے کو جیل سے بچائے اور ان حالات میں اور اتنے جتنے کیس ہیں کسی کو مشکل میں نہ ڈالے لیکن کبھی وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سویٹر کا رنگ کیسا ہے میرا کبھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اس شرٹ کے نیچے اوپر جو سویٹر پہنا ہے اس کا کنٹراسٹ کیسا ہے کبھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار اللہ نے بڑا ٹائم دیا ہے تین مرتبہ قرآن پڑھ چکا ہوں اتنی کتابیں سیرت النبی پڑھ لی اور اب میں کتاب لکھ رہا ہوں نوٹس لے رہا ہوں ایکسسائز بتاتے ہیں کہ آج میں نے سوا دو گھنٹے تین مرتبہ قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیا ہے اور سیرت النبی پڑھ لی اور اب کتاب لکھنے لگے ہیں اور نوٹس لیتے ہیں کچھ نوٹس اکٹھے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جب میری بچوں سے بات ہوگی تو ان کو بتاؤں گا کہ قرآن میں ان کے لیے کیا ہے اور علیمہ خان یہ بتا چکی ہے کہ دس منٹ پہلے آ کے وہ یہ لگاتے ہیں کہ فلان آیت مجھے پتا چلا ہے یہ پہلی دفعہ مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ نے اس بارے میں ہم سے اس حوالے سے کہہ رہے ہیں اور ایک دن آ کے کہہ رہے تھے کہ آج جو ایکسائز کی ہے نا کمال کی ہے میں نے اتنی تو میں ادھر بنی گالا میں بھی نہیں کرتا تھا اور پھر بڑے کبھی لائٹ موڈ میں ہوتے ہیں آزم خان گوائی دینے آئے تو کہتے ہیں ذرا اس کو قرآن دینا اور اس کو کہنا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولے آج آج سی سی ٹی وی پہ کو دیکھ کے تو ادھر کہہ رہے تھے ہائے کون ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے ہیلو ہائی ہوا یو آج کہہ رہے تھے جیل کی دال کی بڑی مطرف ہو گئے ہیں جیل کی چنے کی دال بڑے وہ ساروں کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ضرور کھانا پی ٹی وی کو بڑے مطرف ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ پتہ چلا اتنا پروپیگنڈا حکومت کا کرتا ہے اور پہلے میش دیکھتا تھا وہ ہم ورلڈ کپ ہار گئے تو اب وہ بھی نہیں دیکھتا